ناظرین میں شرافت منظور آپ کو بتائیں کہ بڑی خبر سرحدی قضبہ کپوڑا سے جہاں بات ہو رہی ہے سیکیورٹی کی بی جے پی کی جو لیڈ آن ہیں انہیں سیکیورٹی دینے کی بات ہوتی ہے لیکن کپوڑا میں ایک معاملہ پیش آیا ہے سرحدی قضبہ کپوڑا میں کل دیر گئے ایک معاملہ سامنے آیا ہے جس میں ادھر ذرائع نے بتایا کہ پولیس اہلی کار جو ہے وہ دونوں ویپن سمیت وہاں سے فرار ہوا ہے ادھر ذرائع نے بتایا کہ رشید زرگر نامی بی جے پی ایکٹیویسٹ ایک ہے وہ اسی کی سیکیورٹی کے لیے تھے لیکن وہی سیکیورٹی اہلی کار دونوں ویپن لے کر باگ گیا اور اس نے جو اس کے ساتھی ہے کہی نہ کہی ذرائع نے بتایا کہ اسے بھی وہ اپنے ساتھ میں لے کے گیا ہے اب سوال کہی کھڑے ہوتے ہیں یہاں تک کہ کشمیر کی بات کریں تو وعدے کشمیر میں کہی نہ کہی ابھی جو چل رہا ہے کہی نہ کہی جو اس وقت کی ٹیورزم ایکٹیوٹیز ہے ان کو دیکھ کا سیکیورٹی دی جاری ہے لیڈران کی لیکن اب سوال کہی کھڑے ہوتے ہیں ہر ایک لیڈر کے پاس سیکیورٹی ہوتی ہے کیا اس کا سیکیورٹی اہلی کار بھی ایسا کر سکتا ہے یہ بڑے سوال اٹھ رہے ہیں اس وقت حالانکہ اگر انویسٹیگیشن کی بات کریں تو انویسٹیگیشن کل رات سے ہی جاری ہے اور اسے تلاشی کاروائی جو ہے وہ بھی کل سے ہی جاری ہے اسے ڈونڈنے کی کوشش کی جاری ہے حالانکہ ان کا فون جو ہے وہ ٹریس کرنے کی کوشش کی جاری ہے کافی معاملات سامنے آئیں گے لیکن فیلحال بڑی خبر ہے کہ جو پی ایسا تھا عبدرشی زرگر کا وہ ویپن لے کر بھاگ گیا ہے فرہار ہوا ہے لیکن ابھی تک پولیس کی انویسٹیگیشن جاری ہے حالانکہ میں ابھی ایک نیشنل میڈیا کا بیان سن رہا تھا جس میں آئی جی پی کشمیر کہہ رہے تھے کہ انویسٹیگیشن جاری ہے تلاشی کاروائی ہم نے شروع کر دی ہے اسے ڈونڈ نکالا جائے گا اس سے پہلے بھی ایسے معاملات ہوئے ہیں لیکن یہ معاملات جو ہے ابھی بڑھنے لگے ہیں کہیے نہ کہیے یہ بڑی خبر ہے سرہدی قضبہ کپاڑا سے بی جے پی ایکٹیویسٹک کا جو پی اے سو تھا وہ دونوں ویپن لے کر باگ گیا ہے تلاشی کاروائی اس وقت جاری ہے حالانکہ یہ بھی تک شاید کہی نہ کہی نچی جائے بھی کچھ سامنے نہیں آیا ہے لیکن کہی نہ کہی اب شاید انویسٹیگیشن میں پورا سامنے آ جائے گا پورا معاملہ کیا وہ جو ہار تھے کیوں وہ ویپن لے کر باگ گیا تھا کیا اس نے ملٹنسی ایکٹی آر کی ہے یا ایسا کوئی معاملہ ہے وہ سب انویسٹیگیشن کے بعد پتا چلے گا ہم اور بھی کہی سے آپشنل کنفارمیشن لیتے لیکن ہمیں نیشنل میڈیا پہ ایک ویڈو کلپ چلائی گئی تھی آجیوی کشمیر کی اس کو کوٹ کر کے ہم بتا رہے ہیں کہ ان کا کہنا ہے کہ اس میں انویسٹیگیشن جاری ہے حالانکہ انویسٹیگیشن میں ہی پتا چلے گا میرا نام ہے عبدالشید زرگر سینئر بی جی پی لیڈر کو پوارا مسئلہ یہ ہوا کہ ہم کل دن میں دو تین جگہ پہ مجھے پروگرام تھا ایک تو ہائی ماں میں تھا دوسرا لال دارپورا میں ہمیں کارنسٹر سے میڈنگ دی تو وہاں سے سویر دس بجے نکلے اور پانچ بجے ہم واپس پہنچ گئے اپنے ریزنٹس کوارڈر پہ تو یہاں جو کارڈر پہ گار تھی تو اس میں چار ایس پیو اور ایک کارنسٹر پر ایک حوال در ہوتا ہے یہاں پہ تو ہم جب وہاں سے آگئی تو میں اپنے کمرے میں گز گیا تو بیٹھا اندر تو تھوڑا چھنڈی ہوتی ہے آج کر تو میں باہر نہیں نکلا تقریبا مجھے ساتھ نہیں تقریبا نو دس بجے مجھے باہر سے کچھ حرکت لگی حرکت کے ساتھ ساتھ میں باہر نکلا میں نے بلا ان کو کیا بات ہے آپ کے آج جتنے ٹنشن میں بلا ایک لڑکا ہمیں گیا تھا وہ واپس نہیں آیا بلا میں نماز کیلئے جا رہا ہوں واپس نہیں آیا وہ تو یہ ڈونتے رہے ڈونتے رہے میں بھی بیٹھا اندر اور میرے جو پی ایسوز تھے وہ بھی ان کے ساتھ ہی وہ انہیں ویپن شپن اندر کمرے میں رکھا ٹرنک میں بند کر کے رکھا تو پتہ نہیں پھر وہ گر گئی یا اندری تھی تو مجھے اس کا ایڈیمیت نہیں تھا تو تقریبا سوا بارہ بجے رات کو میں یہاں سے ایک حوال در میرے کمرے میں آیا وہاں زرگر صاحب آپ کیا کر رہے ہیں آپ کھڑے ہو جاؤ میں کھڑا جب ہوا تو دیکھا میں نے پوچھتا ہوں کیا بات ہے بولا کہ یہاں ویپن ہمارے نہیں ہے چاہد آپ کے پی ایسووں کے ویپن یہاں پہ نہیں ہے ٹرنک وہ ہلا رہے تھے اس میں وزن کم لگا ان کو تو ہم جب نکلے تو ہم نے پی ایسووں کو بلایا تو وہاں سے کیا ہوا تھا کہ جب ٹرنک ہم نے توڑا اس میں ویپن ہی نکل رہا ہے دو ویپن ایک سنتالیس دو وہاں سے گیاب تھی اب جب میں نے معلوم کیا تو اس لڑکے نے اپنا کوریا کمل ایک تھی تو وہ ان کا کہنا ہے کہ اس میں باندھ کے شاید وہ دو ویپن یہاں سے ایک سنتالیس دو دیکھے باگ گیا تھا سات بجے کیونکہ میری بھی ابھی تھرڈ بڑھ رہی ہے پریشانی ہے میں سوچ رہا میں کیا کروں کہ اس کو وہ ہمیں بھی جانتے ہیں جو لوگ ہیں سب کو جانتے ہیں تو اس کو میری ایکٹیوٹی جب ہی پتا ہے تو یہ مسئلہ ہوا ہے آج رات جوال کہیں کھڑے ہوتے ہیں لیکن جواب ملنے کے لیے آپ کو انتظار کرنا پڑے گا تعمل اشاد کی رہے گی ہر ایک خبر پر نظر کو پاڑا میں شرافت منظور کو ویڈو جنرلسٹ لطیف کیمرہ پرسن شاہد اور ویڈو جنرلسٹ شباہت منظور کے ساتھ دیجئے اجازت خدا حافظ